آج پوری دنیا پاکستان کو ایسے نظریہ سے دیکھتی ہے مگر جب اس کے ساتھ انڈیا کا نام جڑ جائے تب تب ہوتا ہے اصلی مقابلہ جو آج آپ خود بھی فیکٹ بائی کی زبانی سنیں گے جانیں گے کیا ہوا جب ایک فورینر نے انڈین پروڈکٹ کو پہچان کر پاکستانی پروڈکٹ کو نکلی کر ڈالا اور اسی کے ساتھ دیکھیں گے کہ آخر ایسی کون سی کلوٹی چیز ہے جس میں پاکستان انڈیا سے کئی اون آگے ہیں آرمی کرکٹ یا پھر کچھ اور نہ صرف وہ ایک لیکن کیا اب فورینر میں بولی ووڈ ختم ہو کر لولی ووڈ کو دیکھا جاتا ہے ان سارے ہی سوالوں کا جواب آپ کا اپنا فیکٹ بائی آج کی ویڈیو میں دے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں نمبر وان ملتے ہیں میدان پہ یعنی کوریا کی کیوٹ لڑکیوں کو پاکستانی منڈے زیادہ اچھے لگتے ہیں رائٹ وہیں اپنے انڈین پلیئرز کیا دنیا انہیں بھاو نہیں دیتی انڈین پلیئرز کے دیوارے صرف انڈیا میں نہیں ہیں ان پر دنیا بھر کی لڑکیاں لٹو ہیں تب ہی تو وراد گولی کو 2018 میں ایشیا کے ہوتیس مین کی لس میں شامل کیا گیا ہے یعنی پاکستان اور انڈیا کے پلیئرز کی بات کی جائے تو کوئی رزوان کا فین ہے تو کہیں خود پاکستانی رڑکیاں وراد پہ مرتی ہیں اور جب دونوں ہی ٹیم سے ایک ساتھ آ جائیں تب ایشیا کپ 2023 کی میچ میں دو کروڑ اسی لاکھ لوگوں نے مل کر اس میچ کو ووٹی ٹی پر دیکھا تھا ان فیکٹ دزنی ہوت سٹار پر کبھی کوئی میچ اتنا نہیں دیکھا گیا تھا بھارتی کھلاڑیوں کی تاریف تو کئی انٹرنیشنل پلیئرز بھی کرتے ہیں اور شاید یہی بجائے ہے کہ جب آئی سی سی نے 2023 میں ٹیم آب دے ایئر کا اعلان کیا تب روحش شرما کو کیپٹن بنایا گیا اور ایک بھی پاکستانی کھلاڑی اس لسپ میں نظر نہیں آ پایا وہ نہ ہو انڈین پلیئرز نہ صرف میدان پر پر دنیا بھر میں بھی پاکستانی پلیئرز سے زیادہ بہتر ہیں اس کا چیتا جاکتا ثبوت ویرات گولی کے انسٹاگرام کے فالوئرز ہیں جہاں انڈیا میں بڑے میاں چھوٹے میاں جیسی فلپیں آسانی سے سو کروڑ روپےوں کا آنکڑا پار کر جاتی ہیں وہیں پاکستان کے لولی ووڈ کا کیا انہیں سو کروڑ پار کرنے کی آزادی سے 2023 تک رکھنا پڑا جی ہاں مولانا چٹ پہلی ایسی پاکستانی مووی ہے جس نے سو کروڑ روپے دیکھے مگر جہاں بولی ووڈ سب سے اوپر چھایا ہے کیا وہی جھنڈا ہم نے باہر بھی لے رہایا ہے ہم انڈیا کی اور دیکھیں اس سے پہلے جانتے ہیں کہ باقی دیشوں میں لولی ووڈ کو کیسے دیکھا جاتا ہے جب پاکستان کی وار مووی ریلیز ہوئی تب کچھ امریکنز نے مل کے اس کے اوپننگ سین کو دیکھنے کا فیصلہ لیا یعنی اگر پاکستان والے اچھی مووی برائیں گے تو اسے دنیا بھر میں پسند کیا جائے گا ویسے ہی جیسے انڈیا کے دنگل کو چائنا سید پورا وشو چاہتا ہے اور جیسے شارو خان انڈیا میں فیمس ہیں ویسے ہی آمیر خان دنیا بھر میں کیونکہ جتنی ہیٹ ان کی دنگل فورن میں ہوئی اتنی ہی مزیدار اسی لیے اسے سپینش لوگوں نے بھی بنایا ان فیکٹ ہالی ووڈ نے بھی اپنا ریمیک اناؤنس کیا تھا لیکن کبھی رینچو ہالی ووڈ نہیں پہنچ پایا جوس پیوانوز زی زندگی جوانو مجیا نہیں لائی اس زندگی چینل پہ سبھی انڈینز کو پاکستانی سیریلز کی وہ جھلک دیکھنے کو ملی جو کبھی کسی نے ایمیچن بھی نہیں کی تھی ایسا اس لیے کیونکہ پاکستان کی سیریلز ساز بہو والے ڈراما سے بڑھ کر کہانیاں ہوتی ہیں شاید اسی لیے انڈین اور پاکستانیوں کو چھوڑ کر پاکستان کی زندگی گلزار ہے ٹی وی سیریل بھاگلہ دیش میں بھی کافی مشہور ہے وہیں جب بھی انڈین ٹی وی سیریل کی بات آتی ہے تب صرف اور صرف شرم کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب گوپی بہو کے لیپٹاپ تھونے کے سین میں تو ہم سب نے بھی ہسی اڑائی تھی لیکن در تب ہوتا ہے جب اس کا اپمان بدیش میں ہو اتنا ہی نہیں ان لوگوں کے ناغن کے روپ بدلتا دیکھ بھی ہوش اڑ گئے شاید اس دیدی کے ایکس نے بھی اسی طرح روپ بدلا ہوگا لیکن کچھ بھی گو انڈیا نے بھی کئی اچھے ٹی وی سیریلز بنائے علاقی پڑھلا پاکستان کے سیریلز کا باری ہے نمبر فور تیل نکال دیا اصلی آملا یہ پارس صرف انڈیا میں نہیں پاکستان میں پاکستانی ایکٹریس آئیزہ خان بھی پڑھاتی ہیں لیکن اس کے باوجود جب ودیشی بلوگر کارل روپ پاکستان کے منی انڈیا کی گلیاں چھانب رہے تھے تب انہیں ڈاور آملا کی سستی کوپی دکھائی دی لکھائی سے بوتل کی سجاور تک پاکستان کی کسی سستی کمپری نے ڈاور آملا کا زیروکس بنا کر نام دیا ڈابور آملا دیکھا جائے تو وہاں کی بارڈر پار جو انڈیا سے مال چاہتا تھا اسے اب بین کر دیا گیا اسی لیے جو لوگ پہلے سے انڈیا پروڈکٹ یوز کرتے آ رہے ہیں ان کے لیے ویسے ہی دکھنے والے ڈپلیکٹ پروڈکٹ زیادہ سیل ہونے لگے پر ایک دیشی ہو کر بھی کارل نے دنیا بھر کے 35 ملین لوگوں کا بھروسہ اور 80 سال کا اتحاس رکھنے والے ڈاور آملا کی ہیروائل کو ایک بار پہ پہ پہچان لیا اور دکان والے کے سامنے ہی میڈ ان پاکستان تیل کو نکلی بتا دیا لیکن کارل یہی نہیں رکے انہوں نے انڈیا کے تیل کی تاریف میں اسے اصلی بھی کہا پر جتنے خوش وہ تھے اتنے دوہی یہ بھائی صاحب تھے جنہیں پکا پاکستان کی نکل پکڑے جانے کا غم تھا پاکستان کا پسوری گانا انڈیا کے مسوری تک ہٹ ہوا اور انڈیا کا لڑکی گانا پاکستان کے ملتان تک سب کو رولا گیا یعنی دونوں دیش اپنے اپنے کوک سٹوڈیو کو لے کر بہت اچھا سنگیت بنا دیں پر جیسے ہم ان کے اور وہ ہمارے گانے سنتے ہیں کیا ویسے ہی باہر کے دیش میں بھی ہوتا ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آخر ولایٹی لوگ پاکستانی سنگرز کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور انڈیا کے کوک سٹوڈیو کو سن کر بھی ان مہاشے کا یہی ریکشن آیا یعنی پاکستان کو ٹکر دینے کے لیے خود کو اسٹیج پہ اترنا پڑا کیونکہ اگر دیکھا جائے تو انڈیا سے زیادہ پاکستانی کوک سٹوڈیو کی تاریف ہوتی ہے اور ہاں یہ ایک اکیلی ایسی چیز ہے جس میں پاکستان ہم سے کئی بنا آگے نظر آتا ہے لیکن ایک بات تو ہے کہ جب تک آزادی نہیں ملی تھی تب تک پورا کا پورا سنگی تو انڈیا کا ہی تھا یعنی انہیں بھی گائے کی ہم سے ہی ملی ہے اس کا جواب جانے اس سے پہلے جانتے ہیں کہ دونوں ہی دیشوں میں بریانی سب سے زیادہ پسند کی جاتی ہے آج بھی اگر 43% پاکستانی کو پوچھا جائے کہ وہ کیا کھانا پسند کریں گے تو موں سے پانی کے ساتھ بریانی کا نام لکھ لے گا اسی لیے جب بھی کوئی ولوگر فورین سے پاکستان آتا ہے تو وہ پاکستانی بریانی منگواتا ہے تو کیا سچ میں یہ دنیا کی سب سے بہترین بریانی ہے اسی کا جواب دوننے کے لیے خالد الامری چینل کے یوٹیوبر ہیدر آباد آ پہنچے حالانگی اگر دیکھا جائے تو بریانی نہ انڈیا کی ہے نہ پاکستان کی کیونکہ بریانی کا جن ایران میں ہوا تھا مگر جہاں دونوں ہی دیشوں کا کھانا مشہور ہے وہاں سب سے اچھا کس کا اب جانتے ہیں اس ویڈیو کا جواب یعنی انڈین پکوڑے کو 8.5 نمبر اور پاکستان کو 8 نمبر پر فیکٹ بھائی کی بانے تو کھانا ہر جگہ کا الگی ہوتا ہے کیونکہ انڈیا کے کئی لوگوں کو بھی پاکستان کے نمکین پسند آتے ہیں اور پاکستان کے اندر بھی انڈیا کے کئی نمکین پنداز بکھتے ہیں نمبر سیبن دیشوں کی جوان باغہ بارٹر پر انڈیا اور پاکستان کی آرمی کا آمنہ سامنا ہونا اپنے آپ میں کافی روانچک ہے کیونکہ دیہاس میں اب تک دونوں ہی دیشوں کی کئی بار جنگ ہوئی لیکن جیت ہمیشہ بھارت کی ہوئی پر مقابلہ ٹکر کا ہے اس وجہ سے دینمارک کی ایک یوٹیوب چینل نے دونوں ہی دیشوں کی آرمی کو کمپیر کر ڈالا سب سے پہلا تھا دونوں ہی دیشوں کی ورلڈ آرمی رائنگ جس میں انڈیا کا رائنگ تھا پورت اور پاکستان کا رائنگ تھا سیفن اور شاید ہی یہ اس لیے کیونکہ انڈیا نے اپنی آرمی کے لیے کافی زیادہ بجٹ برا کر رکھا ہے تو جب بھی اپنے جوانوں کو پوچھا جائے گا آوزدہ جوش تو ان کا جواب ہمیشہ آئی سر ہی ہوگا دوسرا تھا دونوں کی بلٹری ٹائنگ کا کمپریزن جس میں انڈیا کو ہارتا ہوا دیکھ یوٹیوبر خود بھی گبرہ گئے یعنی پاکستانیوں کے گھر بھلے ہی چھولے را جل رہے ہوں توپوں میں بارو ضرور رہے گا آپ چاہے ایک کا دکھا چیزوں میں پاکستان ہم سے آگے رکل گیا لیکن انڈیا کی ہیل مارچ کی برابری وہ کبھی نہیں کر پائیں گے تو سنو گوھر سے دنیا والو سب سے آگے ہوں گے اندوستانی نمبر ایک غلط جباب 1965 کا وار انڈیا نے پاکستان جیتا تھا اور پورا انڈیا پاکستان کی کبزے میں چلا گیا تھا پر دریہ دلی دکھاتے ہوئے پاکستان نے جیتا ہوا سارا حصہ انڈیا کو واپس لوٹا دیا نا 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 ایسا ہم نہیں پاکستان کی سکول بکس میں لکھا ہوا ہے سوچو ایک پورا انڈ پاکستانی ٹیکس بک پڑھنے کے بعد کیا سوچے گا کیونکہ یہی پاکستانی ٹیکس بک بچوں کو سکھاتی ہیں کہ مورتیوں کی پوجا کرنے والا کافر کہلاتا ہے ایت سٹینڈر کے بچوں کی بکس میں تو انڈیاں کو ہی دھوگے باز کہا جا رہا ہے مقصد یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح انگریز کی گولامی سے نجات ملے لیکن حسب عادت ہندو نے مسلمن کو ساتھ ہر جگہ دھوکہ کیا پاکستان کے فیمس میکزین ڈان نے ایک ریپورٹ تیار کیا تھا جس میں انہوں نے سو سے بھی زیادہ ٹیکس بک کو چھانا اور اسکول میں جا کر سٹینڈ اور ٹیچرز سے مشورے کیے لیکن بھائے لوگ انڈیا میں آپ کو ایسے ہی ایک بھی ایجوکیشن بک نہیں ملے گی جس میں ہم نے پاکستان کے بارے میں کچھ غلط کہا ہے پرابلم یہ نہیں کہ وہ انڈیا کو نیچہ دکھا رہے ہیں پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو غلط سکھا رہے ہیں سوچو ایسے غلط ہسٹری پڑھ کر اگر کوئی بچہ ویدیش پڑھنے گیا تو وہاں جا کر اس کی حارت کیسی ہوگی اس مدے پر فیک بائی نے ایک پوری ویڈیو بنائی ہے اسے دیکھنے کے لیے آئے بٹم پر کلک کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی جائے ہن